جو چیز اللہ نہ دے وہ انسانوں سے نہیں مانگنی چاہیے بڑا خار ہو کر رہ جاتا ہے انسان کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ آپ واقعی تکلیف میں ہو جب لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کوئی تجویز نہیں ڈھونٹ پاتے تو وہ سب سے پہلا الزام آپ کی مخلصی پر لگاتے ہیں بینہ دیکھے کہ قصوروار آپ ہیں یا وہ خود جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو بالکل یہ اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے اسی ایسے شخص کے ساتھ احسان کرنا جو اچھا ہو کیا مانے رکھتا ہے وہ تو خود اچھا ہے آپ کا کیا کمال ہے اس میں احسان یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں آپ اس کے ساتھ اچھا بنا لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ حوصلہ رکھتے ہیں زندگی ایک الگ چیز ہے جینا ایک الگ بات ہے رشتہ توڑنا بہت آسان ہے اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جاتا در گزر کر کے محبت کو قائم بکھا جاتا ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پجتاوہ آپ کو ساری زندگی سکون نہیں لینے دے گا انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں لیکن جو بات رویہ بتاتا ہے وہ ہی سچ ہوتا ہے جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے کیونکہ اتمنان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا مگر سجدہ کرنے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے دکھ اللہ خوب بتا سکیں یہ سہارا سب سہاروں پر بھاری ہے اگر آپ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی کچھ ایسا ہو گیا ہے رشتوں کا معیار جس سے جتنا مطلب اس سے اتنا پیار جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاوں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں اس لیے سلجتے کم اُلجتے زیادہ ہیں بیکار ہے وہ تعلق جس میں احساس اور اعتبار نہ ہو لوگوں سے ان کے حصے کی خوشی کو دیکھ کر حسد نہ کریں کہ آپ لوگوں نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا تاجوب یہ نہیں کہ بھٹکے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر بھٹکا ہوا شخص دوسرے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے زندگی میں اگر کچھ چھوڑ کر خوش ہو سکتے ہو تو دوسروں سے امید رکھنا چھوڑ دھو ایک جھوٹ سو جھوٹ بلوائے گا تم سچ بولنا سمجھنے والا سمجھ جائے گا الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو موتر کر دیتے ہیں الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا نا پسندیدہ بناتے ہیں اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن ان سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے ٹھوکر اس لیے نہیں لگتی کہ انسان گر جائے ٹھوکر اس لیے لگتی ہے کہ انسان سنبھل جائے دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملدوی کی جا سکتی ہے مگر تقدیر اور موت نہیں الفاظ کی کوئی قیمت نہیں لیکن بہت مہنگے پڑھتے ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں حمد کر سبر کر بھکر کر بھی سمر جائے گا یقین کر شکر کر وقت ہی تو ہے گزر جائے گا جب صورتحال خطرناک ہو تو دنائی خاموشی اختیار کرنے میں ہی ہوتی ہے کیونکہ خاموشی پر کبھی پشتانہ نہیں پڑتا اگر پشتانہ پڑتا ہے تو اپنے الفاظ پر احترام کرنا تربیت ہوتی ہے کمزوری نہیں معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے زلت نہیں اگر آپ اچھے انسان ہیں اور سوچتے ہیں کہ آپ کو سچا پیار کرنے والے ملیں گے تو معاف کیجئے گا آپ کو استعمال کرنے والے زیادہ ملیں گے آپ جس کے ساتھ چلیں اسے پتہ لگنا چاہیے جس کے خلاف چلیں اسے بھی پتہ چلنا چاہیے کیونکہ بیچ کا راستہ منافقت کا راستہ ہے جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہ ہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے ہیں دل سے بولنا سیکھیں گے لوگ دنوں سے سنیں گے اور اگر زبان سے بولنا سیکھیں گے تو لوگ صرف کانوں سے ہی سنیں گے یہ زندگی ہے کوئی فلم نہیں یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے سمجھوتے کرنے پڑھتے ہیں اور خامیہ تو ہر انسان میں ہوتی ہیں بدنصیبی غریب ہونا نہیں بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ اہد ہے کہ جو عذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی ہنستے ہوئے چہرے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں دکھوں کی غیر حاضری ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں دکھوں سے لڑنے کی طاقت ہے جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچی پہنچتا ہے اصل محبت تو یہی ہے کہ جیسی بھی تلقی ہو جائے کتنی ہی شہدت کی ناراضی ہو جائے مگر اپنے دل میلے نہ کیے جائیں اور انا کی دیوار تعمیر نہ کی جائیں ڈپریشن کی بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے میسر نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا نیکی کرنے کا موقع ایک بار ملتا ہے جبکہ برائی کرنے کا موقع سو بار ملتا ہے اس لاکھ کے سول فاس سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیٹ جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہے اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں اصل کوئی بھی آپ کو مصروفیت کی وجہ سے نہیں پھولاتا اس دنیا میں کوئی مصروف نہیں ہوتا بات ساری ترجیحات کی ہوتی ہے فاصلہ زندگی میں بہت سی چیزوں کا مفہوم بدل دیتا ہے بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے رشتوں پر ان کی گہرائی پر ان کی ضرورت پر ہر چیز پر کبھی کبھی انسان کو دکھ اتنی اچھائی پر بٹھا دیتا ہے کہ اسے لفظوں لہجوں اور احساسات کی ساری بستیاں صاف دکھائی دیتی ہیں مینڈک کو چاہے سونے کی کرسی پر بٹھا لو لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے چلان لگا کر گندگی میں ہی جانا پسند کرتا ہے اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو اب جتنی مرضی زد دیں وہ اپنی اوقات ضرور دکھاتے ہیں تمہاری مانگی ہوئی دھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی ہو جاتی ہے اور سچ بولو تو بیعت بھی ہو جاتی ہے اور کچھ نہ بولو تو منافقت اگر جنت کی طلب ہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے در گزر کر نہ سیکھو اگر آپ اپنی زندگی کو خوش دوار بنانا چاہتے ہیں تو ایب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیں اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی توبہ کا خیال خوش قسمتی سے ہے کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے